اسلام تلوار ادھم پہ پھیلا ہے یہ بھی ایک پروپیگنڈا چلتا ہے بہت اچھا چلتا ہے بہت لوگوں یہ سوچ بھی ہے ہماری کمیلیٹی بھی سوچنے لگی ہے کہیں یہ لوگ صحیح بات تو نہیں کرتے کہیں یہ سچ تو نہیں ارے کیسے سچ ہو سکتا ہے یار اسلام پہ انہیں اٹھانے والے کیسے صحیح ہو سکتے ہیں اسلام آپ سے اچھ کہتا ہے آپ پیدا ہوتے ہو اسلامی گھر میں آپ کو بچپن سے کیا سکھایا جاتا ہے کوئی ایسا آدمی آکے کمنٹ کر دے کہ مجھے میرے امہ اببہ نے یہ سکھایا ہے کہ یہ اس کو مارو اس کو مارو تلوار اٹھالو بندوق اٹھالو بم چلالو کوئی بھی اسلامی پریوار یہ اپنے بچوں کو سیکھ دیتا ہی نہیں اسلام افالوور کیا کرتا ہے اول نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکاة دیتا ہے حج کرتا ہے یہ ہے یہ ہے اسلام ابنیاد اسلام ابنیاد یہ ہے کلمہ پڑھ لیا روزہ رکھ لیا حج کر لیا نماز پڑھ لی اور زکاة دے دی یہ پانچ پلر ہیں اسلام کے لا الہ الا اللہ کے بعد فالوور تو بن جاتا ہے لیکن ان سب کو چاروں کو لے کے چلنا پڑے گا تب آپ ایک مسلمان کہلائیں گے ان میں سے ایک چیز بھی کم ہوتی ہے اگر آپ پیسے والے ہیں اور آپ حج نہیں کرنے جا رہے تو کل آپ کو جواب دینا پڑھے گا اگر آپ پیسے والے ہیں آپ زکاة نہیں دے رہے آپ کو حساب دینا پڑھے گا اگر آپ پیسے والے نہیں ہیں تو آپ کو زکاة مت دیں آپ حج مت کریں روزہ رکھیں نماز پڑھیں اور کلمہ آپ نے پڑھ لیا جب ان تین چیزوں کو ایک قریب فالو کرے گا تب وہ مسلمان مرے گا آج آپ نے کلمہ پڑھا کل آپ کچھ اور کرنے لگے پرسوں کچھ اور کرنے لگے اور پھر آپ اے رہے میں مسلمان ہوں ایسے مسلمان نہیں بنتا ہے میرے بھائی مسلمان کو نبھانی پڑھتی ہیں اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کرنا پڑھتا ہے ٹھیک ہے نا اسلام میں آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ کو چار پیلر اور فالو کرنے پڑھیں گے اگر آپ چار پیلروں کو نہیں مانتے تو آپ ادھور مسلمان ہیں اور پھر کچھ دنوں بعد آپ جاتے ہیں کسی اور خدا کو ماننے لگتے ہیں کسی اور خدا کو پریز کرنے لگتے ہیں تو آپ شر کر رہے ہیں آپ انٹری کسی اور کی کر رہے ہیں اور انٹری کی تو معافی نہیں ہے انٹری کی تو معافی نہیں ہے اسلام آپ کو زبدستی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ مانو آپ مانو آپ مانو گے تو آپ کی مرضی آپ کے کوئی ظلم زبردستی نہیں کر رہا ہے اسلام نے اجازتی نہیں دی ہے یہ بالکل بھی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ کسی کو ظلم کر کے کلمہ پڑھوائیں آپ نے ظلم کر کے کلمہ پڑھایا وہ کلمہ کیسے معنے رکھتا ہے جو چیز دل سے نہ ہو وہ معنے کیسے رکھتی ہے کون کہتا ہے اسلام تلوار کے دم میں پھیلا ہے پروپاگینڈا ہے اسلام ادھر میں پھیلا تھا آج سے چودہ سو سال پھیلا تھا چودہ سو سال بھی اسلام کیوں پھیلتا ہے چلا جا رہا ہے اب یہ ایک مہت مہشور باکسر ہے مائک تائسن ان کو کس بات کا ڈر تھا ان کو کس بات کا ڈر تھا جو وہ اسلام میں آگئے ایسا کیا ڈر تھا